بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ولوگ لائف ایت دعا آئی ہوپ میرے تمام دعا فیم خیریت سے ہستے مسکراتے ہوں گے آمین سم آمین آج کا ٹاپک جسم پہ پڑھنے والے سٹریچ مارکس ہیں نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات جو زیادہ جم یوز کرتے ہیں باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں یا ہیوی ایکسرسائزز کرتے ہیں ہیوی ایکسرسائزز کے دوران یا ان کو چھوڑ دینے کے بعد ان کی باڈی پر بھی یہ سٹریچ مارکس آ جاتے ہیں اچھا رہی بات ہماری بہنوں کی تو بہت سی خواتین یعنی ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کو ڈیلیوری کے بعد اس مسئلے کا سامنا ہے خاص طور پر ان کی بیلی یعنی پیٹ پر بہت زیادہ سٹریچ مارکس بن جاتے ہیں یہ سٹریچ مارکس جو ہیں بہت زیادہ گہرے بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہلکے بھی لیکن ساری سمٹمز ایک ہی جیسی ہوتی ہیں بہت سی ٹین ایجرز لڑکیوں میں بھی جن میں ہارمونل ایشیوز ہوتے ہیں ان کے جسم کے کسی بھی حصے میں یہ سٹریچ مارکس بن جاتے ہیں جیسے تھائیس پر بازوں پر اور سمٹائمز ٹین ایجرز لڑکیوں کے پیٹ پر بھی تو ایسے میں ہم یا وقتی طور پر تو کافی گھبرا جاتے ہیں کیونکہ خاص طور پر خواتین جو ہوتی ہیں بہترے کی گھنٹی بجری ہوتی ہے کہ یہ نہیں حل ہوں گے یا یہ نہیں مٹیں گے تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ہر چیز کا کوئی علاج ہے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ تعالی نے توڑ نہ رکھا ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھا کریں اور حمد سے کام لیا کریں تو آج میں انہی سے ریلیٹڈ آپ کو تین ریمیڈیز بتاؤں گی جس میں سے جو ارلی جو دو ہیں وہ نینے سٹریچ مارکس مارکس جو ہے نا وہ نے نے ہوں تو سب سے پہلے جو ہے نا جو ریمیڈی ہم یوز کریں گے اس کے حوالے سے میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتاؤں گی اور یہ ایک نہیں اس کے مطالق دو ریمیڈیز ہیں لیکن بس یہ ہے کہ آپ نے اس کو بڑا ایزی وی میں جو ہے نا سمجھنا ہے اور ویسی فالو کرنا جیسے میں بتا دوں سب سے پہلے ہم کوئی سا بھی گھی لیں گے جو عام بناسپتی یا ڈالڈا گھی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بول میں میں نے ڈال دیا آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ لیں یہ جو ہے روم ٹمپریچر پر رکھا ہوا تھا تو اسی لیے یہ تھوڑا سا میلٹ ہو گیا چونکہ آج کل گرمی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ جمع ہوا ہے یا میلٹ ہے لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ آئل نہیں یوز کرنا گھی یوز کرنا میں نے آپ کو یہاں پر دکھا بھی دی ہے کہ یہ گھی ہے اس کو کرنا اپنے کیا ہے کہ اس کے یوز سے پہلے آپ نے کوئی بھی کٹن کا کپڑا اپنے جو اسٹریچ مارک ہلکا سا صاف کر کے اس پہ رگڑ کے ہلکا سا آپ رگڑ لیں یا مل لیں تاکہ سکن جو ہے نا اس کے مسام کھول جائیں اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکے سے ہاتھوں سے بناسبتی گھی کو جس طرح کے یہ ہے نا اسی طرح آپ نے لگا دیں اہاں اگر سردی ہیں تو ہلکا سا نیم گرم کر کے آپ نے مل دینا ہے اور آدھا گھنٹے تک لگا رہنے کے بعد آپ نہا لیں صاف کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے پریمجز بہت ایزی ہوتی ہے ہم لوگ اس کو مشکل بنا دیتے ہیں سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیز یوز کرنی ہے وہ ہم لیں گے یہ دیکھیں خالص شہد مطلب خالص شہد ہے میرے پاس تو میں نے خالص شہدی کہہ دیا ضروری نہیں ہے کہ آپ پہ اسی طرح کا خالص شہد یوز کریں یہ کھانے کے لئے میں نے یوز کرنا ہوتا ہے یا پھر کوئی دوائشوائی بنانی ہوتی ہے لیکن اگر اپنے جسم پہ کہیں وہ کرنا ہے تو آپ چھوٹے سے جار بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی مارکیٹ میں مل سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بلکل یہ آپ پیور اور خالص اور بہت مہنگا شہد کری دیں شہد کوئی بھی ہو چل جائے گا اس کا کام جو ہے وہ ہمیں اس سے حاصل ہو جائے گا جو سٹریچ مارس کے لئے ہم یوز کریں گے لیکن یہ آپ نوٹ کر لیں کہ جو یہ دو ریمیڈیز میں بتا رہی ہوں یہ نینے سٹریچ مارس کے ہیں یعنی جو ابھی کچھے ہیں زیادہ پکے نہیں ہوئے ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں میں ہفتے بھی نہیں کریں دنوں میں آپ کے سٹریچ مارس ہلکے ہو جائیں گے پہلے اور بلکل سکن جو ہے ایک جیسی ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی جو میں آپ کو تیسری ریمیڈی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ڈھیٹ جو ہے نا ڈھیٹ سٹریچ مارک جو سالوں کے ہیں ٹھیک ہے میں ہماری بہت سی بہنیں بہت پریشان ہیں میں نے بہت سے لوگوں کا ایسے دیکھا ہے جو مہنگی سی مہنگی کرینز یوز کرتی ہیں میں تو اگر آپ کہوں نا آپ کو مشورہ دوں تو سنتھیٹک جو ہے نا دوائیں نہیں لگانی چاہیے کیونکہ ان کو لگانے کے بعد انسان کسی اور چیز کا جوگہ ہی نہیں رہتا ٹھیک ہے حسبے سابق ہمیں ایک بال چاہیے اور ہمیں جو مین چیز چاہیے وہ ہے فریش ایلو ویرا یہ دیکھیں جتنا پیس میں نے لیا ہے آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں مجھے اس سے بسیکلی دو ٹیبل سپون مل جائیں گے اس کو جیل کو یوز کرتے ہوئے ساتھ ہم لیں گے کوئی سا بھی نمک نمک چاہے کالا ہو وائٹ ہو یا پنک سالٹ ہو یا کوئی بھی نمک ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں صرف کھانے میں میں آپ کو احتیاطاً بہتی ہوتی ہوتی ہوں کہ پنک سالٹ یوز کریں ٹرمیڈک ہے ہلدی ہے یعنی کوئی بھی آپ لے لیں لیکن بہتر ہوگا کہ آپ پنساری سے ہلدی خریدیں اور سوکی سی آپ اس کو گھٹلی کی شکل میں وہ دے دے گا آپ گھر آکے اس کو پیس سکتے ہیں وہ زیادہ افیکٹیو رہتی ہے اور اس میں آپ ویٹامین ای آئل شامل کریں گے اگر آپ کے پاس اس طرح نہیں ہے کوئی بوٹل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا کام آپ کو مشکلوں میں ڈالنے نہیں بلکہ آپ کو آسانی سے کوئی کامیاب اور اچھی ریمیڈی شیئر کرنا ہے جو آپ کو افیکٹیو بھی لگے اور آپ پر پورا جو ہے وہ کام کر سکے اچھا اس کی جگہ اگر آپ کو اسی بوٹل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی یہ دو ایوین کے جس طرح کے کیپسولز آتے ہیں تو یہ آپ دو ڈال دیں اگر بڑا کیپسول ہے تو ایک ڈالیں گے یہ آپ کے سامنے میں بھی ایلو ویرا کو پیل آف کروں گی سائیڈز ہم نے کارڈ لی ہیں جیسے کہ ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ کس طرح اس کی کٹنگ کرتے ہیں ہر ایک کو پتہ ہی ہوگا اب تک تو یہ میں نے بیچ میں سے اس کے نائف سے اس کو کارڈ دیا اس کا جو چھلکا تھا وہ اٹا دیا اب جس میں جیل ہے وہ ہم اس طرح چاکو سے اس کو ہلکہ ہلکہ رب کریں گے اور کیمرہ اگر صحیح طرح دکھا پا رہا ہو آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ جیل فارم بننا شروع ہوگی اور ایلو ویرا لیکویڈ فارم میں بال میں جمع ہوتا جا رہا ہے اسی طرح ہم نے بڑے احتیاط سے آرام اور سکون سے مزے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کا سارا جیل نکال لینا ہے تھوڑا سا جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چھلکے کے بلکل قریب سے نہیں لینا کیونکہ وہ بجائے فائدہ دینے کے نقصان ہوتا ہے اس سے جو پیلی پیلی سی جیل ہوتی ہے تو میں تو پہلے اس کو ساف سو طرح کر کے تب ہی اس کا جل نکال لیتی ہوں ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں اگر سپوزز میں ایک دو گٹلیاں رہ بھی جاتی ہیں تب وہ آپ خود بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھنا ہے اس میں یہ مارے پاس بال میں دو سے دو یا تین ٹیبل سپون ہے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف یہ کہ اگر ایک ٹیبل سپون ہوگا تو ایک پینچ ڈالیں گے اب میرے پاس یہاں تین ٹیبل سپون ہے ایلو ویرا کے ٹھیک ہے تو میں اس کو تین پینچ جو ہے پہلے حلدی ڈالوں گی پھر تین پینچ جو ہے کوئی سا بھی سالٹ آپ ڈالنے ٹھیک ہے یہاں میں ہاتھوں سے بھی ڈال کے دکھا رہی ہوں کیونکہ نائف سے صحیح طرح نہیں ڈال رہا تھا بڑی ایزی سی ریمیڈی ہے ہم لوگوں نے خواہمہ خواہ اپنی زندگیوں کو مشکل کر کے ڈالا ہوئے آپ یہاں دیکھیں میں ویٹیمین آئل اس میں ڈالوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ یہ کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں میں نے دو کیپسول میں جتنی کوانٹیٹی آتی ہے اتنا ڈال دیا یہ دیکھیں جیسے ادھا یہ ہاف ٹی سپون ہوگا اگر نہیں ہے تو آپ کیپسول ڈالنے سمپل سی بات ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اچھا لیکن اس میں ایک بات ہوگی کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ فریش الویرہ یوز کرنا ہے آپ نے اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں یوز کرنا یعنی جسرہ بازار کی جو الویرہ جل ہوتی ہے یہ نہیں یوز کرنی جب کسی ریمیڈی میں یہ یوز کرنی ہوتی ہے میں آپ کو کلیر بتا دیتی ہوں اور جس میں اس کا کوئی کام یا کوئی سرے سے کوئی کردار ہی نہیں ہو تو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ میں آپ کو جو بھی ریمیڈی بتاتی ہوں خالص دیانت داری سے بتاتی ہوں اچھا جو ایشیا کے لوگ ہیں جیسے وہ جو ہربل یا آئیوویدہ کا بہت یوزج کرتے ہیں جیسے جیپین افریقہ ویتنام کے رہنے والے لوگ یہ اس طرح کے یہ ٹرونک وغیرہ بنا کے آلو ویرہ سے اور اس کو اپنے سٹریچ مارک کے لئے بھی یوز کرتے ہیں جیسے میں نے بھی بنا کر دکھایا ہے تو اس سے لوگوں کا ماننا ہے بہت سے لوگ معالجین میں نے بہت سے معالجین کو پڑھا ہے جو وہ یہ ریکمیٹ سے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ملتے ہیں تو اپنے آپ کو خوبصورت رکھیں نکھارے سوارے کیونکہ یہ آپ کا پیدائش حق ہے اور اگر آپ کو کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں میری ریمیڈیز کو شیئر کریں اور میرے چینل کو